ہلو ایر السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلوکل نیوز اور ہم آپ کے لیے لارہے ہیں الیکشنز پر تجزیہ تفسرے اور خبرے آج کی ویلوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی جو الیکشن دوہزر چوبیس کے عام الیکشنز ہیں جو آٹھ فرگری کو بنے جا رہے ہیں یعنی پورے پاکستان کے اندر کتنے پولنگ سٹیشن ہیں ان میں کتنے مردوں کے ہیں کتنے عورتوں کے ہیں کتنے مشترکہ ہیں اور اگر ہم ہر صوبے کے لحاظ سے دیکھیں کس طرح سے یہ بریک اپ بنتا اور کتنے پولنگ سٹیشنز ہیں تو بنیادی طور پر شروع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ڈیٹیٹس کے مطابق ملک میں جو کل پولنگ سٹیشنز کی تعداد ہے وہ ہے نبوے ہزار چھ سو پجتر یعنی نائنٹی تھاؤزنڈ سکس ہندر سیونٹی فائف ٹوٹل پولنگ سٹیشنز ہیں ملک کے اندر اور ان میں سے پچیس ہزار کیم سو بیس جو ہیں وہ مردوں کے لیے مقتص ہیں یعنی وہاں پہ مرد جا کے ووٹ ڈالیں گے اور خواتین کے لیے جو تعداد ہے پولنگ سٹیشن کی مقتص وہ ہے تئیس ہزار نو سو پچاس یعنی یہ ٹوٹل بریک اپ ہے ملک کے اندر اور اسی طرح الیکشن کمیشن کی معلومات کے مطابق ملک بر میں اکتالیس ہزار چار سو پانچ پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ مشترکہ ہوگئے یعنی یہ وہ پولنگ سٹیشن ہوں گے یہاں پہ مرد اور خواتین دونوں جا کے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ذرا ہم پرونس بائز دیکھتے ہیں سب سے پہلے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں پچاس ہزار نو سو چوالیس پولنگ سٹیشن کی تعداد ہے یہ پولنگ سٹیشن موجود ہیں جن میں مردوں کے چودہ ہزار پانچ سو چھپن پولنگ سٹیشن ہے خواتین کے چودہ ہزار چھتیس پولنگ سٹیشن ہوں گے جبکہ پنجاب کے اندر بائیس ہزار تیس سو باون پولنگ سٹیشن ایسے ہوں گے جو مشترکہ ہوگئے یعنی جس کے اندر جو مرد اور خواتین دونوں جب اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سندھ کے اندر انیس آزار چھے سو جو ہیں وہ انیس آزار چھے پولنگ سٹیشن جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پہ لوگ جو اپنے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں ان میں سے مردوں کے چار آزار چار سو انتالیس اور خواتین کے چار آزار تین سو آٹھ پولنگ سٹیشن ہوں گے جبکہ صبح سندھ کے اندر داس آزار دو سو انسٹھ پولنگ سٹیشن ایسی ہیں جو مشترکہ ہیں یہاں پہ مرد اور خواتین دونوں جو ہیں وہ جا کے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح خیبر پختونخواہ نے الیکشن کمیشن کی معلومات کے مطابق پندرہ ہزار چھ سو ستانوے پولنگ سٹیشن ہوں گے جن میں سے مردوں کے چار ہزار آٹسو چودہ اور خواتین کے چار ہزار دو سو نواسی پولنگ سٹیشن ہے اور اسی طرح خیبر پختونخواہ کے اندر چھ ہزار پانچ سو چرانوے جو پولنگ سٹیشن ہوں گے وہ مشترکہ ہوں گے ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن ہے وہ پانچ ہزار اٹھائیس ہیں جن میں مردوں کے ایک ہزار پانچ سو یارہ اور خواتین کے ایک ہزار تین سو سترہ پولنگ سٹیشن ہے جبکہ صوبے میں دو ہزار دو سو مشترکہ پولنگ سٹیشن ہوں گے یہاں پہ مرد اور خواتین دونوں جا کے جو اپنا ووٹ ہے وہ کاسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح الیکشن کمیشن کی معلومات کے مطابق ملک میں دو لاکھ چھتر ہزار چار سو دو پولنگ بوت ہوں گے جن میں مردوں کے ایک لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو ساٹھ اور خواتین کے ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو بیالیس پولنگ بوت ہوں گے پنجام میں ایک لاکھ ہننجا ہزار چار سو چونٹیس سدھ میں پینسٹھ ہزار پانچ پولنگ بوت ہوں گے خیبر پختونخواہ میں سنتالیس ہزار اکاسی بلوچستان میں چودہ ہزار آٹھ سو بیاسی پولنگ بوت ہوں گے یعنی اگر آپ پولنگ بوت اور پولنگ سٹیشنز کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انفرمیشن آپ کے لیے مفید ہوگی تو یہ وی لاغ دیکھنے کے بعد کبزگم آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ پورے ملک کے اندر پولنگ سٹیشنز کتنے ہیں اس میں مردوں کے کتنے ہیں خواتین کی کتنے ہیں مشترکہ کتنے ہیں اور پھر پنجام میں سندھ میں بلوچستان میں خیدر پختونخواہ میں کتنے ہیں اور اس کے اینڈ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولنگ بوت پورے ملک کے اندر کتنے ہیں اور ہر صوبے کے اندر کتنے ہیں امید ہے آپ کو یہ وی لاغ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن دبا دیں لیکن آپ کے پاس لیٹسٹ جو تجزید ہیں جو خبریں ہیں جو معلومات ہیں وہ بروقت پہنچ سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں امید ہے آپ ہمیں اسی طرح اپریشیٹ کرتے رہیں گے چینل کو دیکھتے رہیں گے اور ہم آپ کے لیے لیٹسٹ اور کریڈبل معلومات لاتے رہیں گے اللہ حافظ